ٹک رہی تھی اس گفہ میں بہت سی مشکلیں آئیں آکسیجن کی کمی سے دم گھٹنے لگا لیکن منزل اب زیادہ دور نہیں تھے اس لئے ہماری ٹیم نے سفر جاری رکھا جیسے ہی ہماری ٹیم گفہ کے آخری چھوڑ پر پہنچی وہاں کی تصویروں نے ہوش اڑا دیئے ہمیں واقعی وہ کمرہ دکھا وہ شیعہ دکھی جس کے بارے میں دعویٰ ہوتا ہے کہ ونواز کے دوران بھگوان رام وہیں رکے تھے بھگوان رام نے ہی ستھاپت کیا تھا دیش کی سب سے گہری گفہ رامائن سے جڑے کچھ سچے ثبوت بھگوان رام کے ہاتھوں سے بنایا گیا ایک عدبت شیورو اور ان مشکل راستوں پر نیوز ایٹین انڈیا کا ایک خطرناک مشن منزل اب زیادہ دور نہیں تھی لیکن آگے کا راستہ بہت مشکل تھا جس کفہ میں ستیوں سے یا یگوں سے روشنی نہ آئی ہو وہاں پر جب روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ میرے چاروں طرف دیکھیں آپ کو بلبلاتے ہوئے چمگادر دکھائی دیں گے یہ چاروں طرف اڑ رہے ہیں روشنی سے بوکھلا گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اور اسی لیے یہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں یہ اگریسیف ہو جاتے ہیں ہنسک ہو جاتے ہیں اور ایسے میں یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں چاروں طرف اڑ رہے ہیں اور آگے ہر قدم بڑھانا ہماری لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جتنا ہم آگے جا رہے ہیں جتنا ہم گہرائی میں اس گفہ میں جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ چمگادر چاروں طرف اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شری رام کے مہادیو کی تلاش میں ہم آگے بڑھ رہے تھے منزل تھوڑی دور تھی لیکن شیو سے پہلے ہمیں شیو شکتی کی عدبت تصویریں ضرور دکھائی دیں جہاں شیو ہے وہاں شکتی کا ہونا لازمی ہے اور جب سے ہم اس گفہ میں آئے تھے تب سے ہم وہ تلاش رہے تھے جو کام والوں نے ہمیں بتایا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ اس گفہ میں کافی اندر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دو آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اوپر دیکھیں یہ دو آنکھیں ہیں آنکھوں کا سوروپ ہے آپ کو چند سیکنڈ لگیں گے اور آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ یہ آنکھیں ہیں یہ آنکھیں دیوی کی ہیں وہ آنکھیں جو اس گفہ میں گھسنے والے ہر آدمی کو دیکھتی ہیں جانچتی ہیں پرکتی ہیں اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب ہی یہاں سے آگے بڑھنے دیا جاتا ہے چٹان پر بنی اس آکرتی کو غور سے دیکھا واقعی ایسا لگا جیسے دیوی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے پھو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ قدرک کا اتفاق ہو لیکن اتنے سارے اتفاق ایک ساتھ ہونا بھی ایک عجوبہ ہے تھوڑا اور بڑھے تو زمین پر پیروں کے وشالکائے نشان دکھائی دیئے ایسے نشان جو کسی انسان کے نہیں ہو سکتے ان نشانوں پر آدیواسیوں کی الگ الگ مانیتائیں ہیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اس گفہ کا سیدھا تعلق رامائن سے ہے اور جیسا کہ یہاں کے آدیواسی مانتے ہیں کہ یہاں پر آدی مانف کال سے ہی کوئی نہ کوئی رہتا آیا ہے وہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں تو بہت سارے قیاس ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ مانر سینہ تھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ خود بھگوان رام بیز گفہ میں رہے تھے لیکن میں آپ کو ایک بہت چوکانے والی چیز دکھاؤں جس پر میری نظر پڑی آپ یہ دیکھیں اگر آپ تھوڑی امیاجینیشن لگائیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا ہے یہ اور یہ انگلیوں کی نشان یہ ایک پاؤں ہے یہ پاؤں ہے ایک پنجا ہے جس میں یہ آپ کا پیچھے کا حصہ ہے اور یہ فنگرز ہیں یہ اتنا بڑا جانور کون سا ہو سکتا ہے یہ میں قیاس نہیں لگا سکتا نہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ شیر کا پنجا پی اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے اور وہ کون سا اتنا بھاری پنجا تھا جس نے اس پتھر میں اس طرح کا نشان بنا دیا اس پتھر کو نیچے دبا دیا اور یہ پورا پیر کا فارمیشن یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں پر سگریو اور بالی رہا کرتے تھے اور چھے مہینے تک اسی گفہ میں ان کی لڑائی چلی تھی پاس میں ہی پانی کا ایک کنڈ ہے جہاں دنیا کا ایک اور عجوبہ موجود ہے بتایا گیا کہ اس کنڈ میں جو مچھلیاں ہیں وہ انتکال سے موجود ہیں یہ مچھلیاں بھی بینہ آنکھ کے زندہ ہیں 1958 میں جب اس گفہ کی کھوچ ہوئی تو بینہ آنکھ والی مچھلیاں بھی پہلی بار دنیا کے سامنے آئیں تو ان گفہوں کا تعلق رامائن سے ہے یا نہیں ان گفہوں میں بھگوان رہا ہے